جی اسلام علیکم اچھا جی فائیور ہم نے آل موسٹ کمپلیٹ کر لی ہے ٹھیک ہے اور فائیور کے حوالے سے ہماری جو بھی لیکچر لیتے ہیں تو میں انشاءاللہ ان کو بھی نیکس ٹائم لے کر آوں گا اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ کنیکٹر ہوں گا اور آپ لوگ کو بتاتا جاؤں گا ہر چیز کے حوالے سے جو بھی قسطنوں کا پوچھ لیا کریں ٹھیک ہے تو فائیور تو میں نے بتا دی اب یہ ان لوگ کے لیے ہم میں ویڈیو لے کر آ رہا ہوں جن لوگ کے پاس کوئی سکیلز نہیں ہے کہ ہم بھئی ہم فائیور کے اوپر کون سی سکیلز دے گر ہم اپنا جو ہے نا کوئی فائیور آن کر سکے یا فائیور کے اوپر ہم اپنا کام کر سکے تو میں پہلے دو سکیلز میں آپ لوگ کو سکھا چکا ہوں کنٹینٹ رائٹنگ ٹھیک ہے اور کنٹینٹ رائٹنگ میں نے بتایا ہے کہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کو کنٹینٹ رائٹنگ نہیں آتی اور جو لوگ جن کو کنٹینٹ رائٹنگ میں انٹرسٹ ہے ان کو بھی میں بتایا ہے کنٹینٹ رائٹنگ حوالے سے میں ایک بہت اہم لیکچر لے کر آنے والا ہوں اور وہ یہ لیکچر ہے کہ وہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے جو کہ کنٹینٹ رائٹنگ کرتے ہیں اور جو لوگ کنٹینٹ رائٹنگ مطلب جانتے نہیں ہیں اور وہ بھی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی کمال قسم کی میں ایک کمال کی ٹول لے کر آ رہا ہوں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ٹھیک ہے جراب تو اس کے بعد میں نے کینوہ سکھا دیا ہے اور کینوہ کے اوپر میں نے آپ لوگوں کو جو بھی سکلز کہا ہے اور کینوہ کے اوپر میں نے کاؤنٹ کر کے بتایا تھے تقریباً کوئی ففٹی کے قریب سکلز تھے کینوہ کے اندر جو کہ آپ لوگوں کو میں نے سکھا چکا ہوں اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے آپ لوگوں کو دو سکلز کہا ہے میں نے آپ لوگوں کو فیفٹی پلاس سکلز میں آپ لوگ کو سکھا چکا ہوں کیونکہ کینوہ کے اندر فیفٹی پلاس سکلز ہیں اور کنٹین ٹریٹک بھی میں نے اس لیے اسی میں کونٹ کر دیا ہے کیونکہ فیفٹی پلاس آ چکے ہیں آج میں آپ لوگ کے لیے ایک بہت کمال کی سکلز لے کر آ گیا ہوں اب اس سکلز کے اگر میں آپ لوگ کو ایمیجز دکھاؤں تو آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے کہ یار یہ کمال کمال کی اس طرح کی وہ آپ لوگ کو بھی خود بھی مزہ دے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے میں چلتا ہوں کہ اس جو سکلز ہے نا اس کی میں فائیور کے پر آپ لوگ کو دکھاتے دیتے ہیں اس کے پاس جو بندے سرویسز دے رہے ہیں ان کے پاس آرٹر کس طرح ہے کترے بندے بیٹھ کے اس کی سرویسز دے رہے ہیں سکلز کا نام ہے جناب ورلڈ کلاود آرٹ ٹھیک ہے جناب اب یہ کمال کی بہت سرویسز ہے میں نے جا کے فائیور میں نے اس کو سارچ کیا میں نے جو ہی سارچ کیا اس نے کہا کہ یار اس بندے کے اوپر اس سرکل کے اوپر جو ہے نا تین سو بیالی بندے بیٹھ کر سرویسز دے رہے ہیں مطلب ایک بہت ہی لو کمپیٹیشن اور ایک آہ ہائی پوٹینٹل سکلز ہمیں مل گیا اس میں کیا کرنا ہے ہمیں اسی شیپ کے اندر جو ہے نا ہمیں اس طرح کی شیپ بنانے ہوں گے اور وہ جو کیا ہوں گے اس اس طرح کی شیپ اس کے اندر ہم لکھیں گے کوئی بھی ہمارے پاس کلائنٹ ہمیں پیرا گراف دے گا کوئی بھی کچھ بھی دے گا تو یہ چیزیں ہم جا کے اس میں لکھیں گے جناب ٹھیک ہے تو یہ سکل ہم جا کے سیکھ سیکھنے والے ہیں اب یہ سکل ہم سے کلائنٹ کیوں مانگتا ہے یہ سکل ہم سے کلائنٹ اس لیے مانگتا ہے ٹھیک ہے میں پہلے یہ ریموو کر دوں کیونکہ مجھے بعد میں یہ ایشو نہ کر دے یہ والی میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں اس کے بارے ایشو نہ کر دے ٹھیک ہے جناب اچھا یہ سکل ہمیں کلائنٹ ہم سے کیوں لیتا ہے کلائنٹ ہمیں یہ لیتا ہے وہ بعض وقت اس سکل کے جو ہے نا وہ یہ تمام چیزیں لے کر وارڈ کلاؤٹ آرٹ بنا کر وہ اپنے کسی آفس میں بھی لگا سکتے ہیں اپنی کسی گاڑی کے بھی لگا سکتے ہیں یا کہیں بھی بھی اپنے کسی لیپ ٹاپ کے اوپر سٹیکر کہیں بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب تو وہ اس لیے کیا کرتے ہیں یہ سکل ہم سے بنواتے ہیں اور یہ ہمیں وارڈ کلاؤٹ ہم سے بنواتے ہیں اب اس کو ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ اب یہ سکل ہمیں کیسے ہم اس کو کریٹ کیسے کریں گے میں سیدھا چلا جاؤں گا جناب ٹھیک ہے اچھا میں پہلے آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہاں پہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس ارڈن ہیں ٹھیک ہے میں پہلے صرف اور صرف میں چار گیگز اوپن کر لیتا اس کے پاس کیا ہے اس کے پاس کوئی نہیں ہے اس کے پاس اب یہ اوپن ہو رہا ہے اس کے پاس دو آٹرن کیو ہیں میں نے پہلی صرف چار اوپن کی ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ساتزو بیالئس بندے بیٹھ کر جو سرویسز دے رہے ہیں تو آپ لوگ وہاں پہ اپنی گیک کو رینک کر سکتے ہیں اور آپ بھی یہ سرویسز فیدہ اٹھا کر آپ اچھا خاصتہ ارن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلتے ہم اس کیل کی طرف سب سے پہلے میں جاؤں گا میں جا کے لکھوں گا جناب www. ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھوں گا ورلڈ آرڈز ٹھیک ہے ورلڈ آرڈ ڈاٹ کام ٹھیک ہے یہ ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے آپ اس ویب سائٹ کو دیکھ لو یہ والی ویب سائٹ ہے اس کو جا کے آپ نے کیا کرنا ہے اوپن کرنا ہے جو ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ آپ سے سائن اپ مانگیں گا سائن اپ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ اپنا بھی ای میل دے سکتے ہیں یا اگر اپنا ای میل نہ دینا چاہیں تو ہمارے پاس ایک ای میل ہے جہاں پہ ویب سائٹ ہے جہاں پہ وہ ہمیں ٹیمپریری طور پر جو ہے نا بہت ساری میلز ہمیں پروائیڈ کرتا ہے جس کو میں کیا نام دیتا ہوں ٹیمپ میل ڈاٹ آر یو ٹھیک ہے میں نام نہیں دیتا بلکہ یہ ویب سائٹ کا نام ہی ہے ٹھیک ہے میں کیا کروں گا یہاں سے پہلے سے وہ لاغ ان میں نے کیا تھا میں اس کو لاغ اوٹ کر دیتا ہوں میرے پاس یہاں پہ یہ دیکھو یہ نیو ای میل آگئی اب ٹیمپ میل کا کام کیا ہے ٹیمپ میل ہمیں عارضی طور پر بہت ساری ای میل دیتا ہے اور ساتھ میں اس کا کیا جاتا ہنا ہمیں ان بکس بھی دیتا ہے اب میں اگر دکھاؤں تو یہ ساتھ آپ یہاں پہ یہ دے ساتھ یہ سے پورا پورا ایری اس کا کیا ہے ان بکس کا عیرہ ہے ٹھیک ہے جناب اب میں کیا کروں گا یہ والی معیرہ میں اس کو کاپی کروں گا کاپی کرنے کے بعد میں لاغ جاؤں گا اس کو کیاکرہ آگا یہاں پہ سائن اپ کروں گا جو ہی میں سائن Charlottes game شرم میں کیا دیتا ہے جو یہاں پہ میں مجھا پہ دیتا ہوں ٹھیک ہے جانا میں نے پاسول دیا دیا اب میں نے دونوں کے اوپر کلک کیا ٹھیک ہے میں ٹائرزمنٹ کنڈیشن کے اوپر میں اب آئی ایم آٹر روبوٹ کے اوپر کلک کر کے وہ مجھے ٹریکٹر کے بار میں پوچھ رہے تو میرے پاس ٹریکٹر صرف یہاں پہ دو ہی ہے میں اس کو ویریفائی کروں گا ٹھیک ہے تو ٹریکٹر ایک دو یہ بھی ٹریکٹر یہ بھی ٹریک ٹھیک ہے پتہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں برحال ٹھیک ہے اب اس کو میں کیا کروں گا سائن اپ کروں گا سائن اپ کرنے کے بعد اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس نے کہا کہ آپ اپنا ایک ورلڈ کلاوڈ آرڈ کریئٹ کریں ٹھیک ہے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد میرے پاس اس کا جو ہے نا پورا تو پورا ورکنگ ڈیش بورٹ اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کا یہ ڈیش بورٹ آپ لوگ کے پاس اوپن ہو جائے گا اب اس میں پہلے 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 اس نے یہاں پہ اپشن دیا ہے کس چیز کا پہلے پہلے اس نے پورشن دیا ہے ورلڈز کا ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے اپشن کس چیز کیا دیا ہے اس کے بعد آپ تھوڑا سا نیچے جائنا تو یہاں پہ آپ کے پاس بے شمار ہوں گے شیپ فانٹ لے آؤٹ سٹائل وغیرہ سارا کچھ ہوگا اب ہی باری باری ہم ایک چیز کو چک کرتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پہلے سے ہمارے پاس کیا ہے کچھ ورلڈ کلاوڈ آرٹ لکھا ہوا ہے ہم کیا کرتے ہیں اب یہاں سے ہم خود بھی کچھ یہاں پہ ٹائپ کر کے لکھ سکتے ہیں اگر ہم خود کچھ ٹائپ نہ کرنا چاہے یہاں سے ہمیں اگر یہ ریمووو کرنے تو ہم ریمووو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم خود ٹائپ نہ کرنا چاہے تو ہم کسی اور جگہ سے جا کر کوئی رہ کرٹAN کے ایک پیرا اٹھا کر ہم اس کو جہاں کے امپورٹ کر کے یہاں پہ پرت profund کر کے امپورٹ کر سکتے ہیں اب میں نے آپ لوگ کو یہ چیز سمجھانی ہے ٹھیک ہے میں کیا کروں گا گوگل میں جاؤں گا کچھ بھی کوئی ایک پیرا لکھ لیوں گا ٹھیک ہے اب میں کوئی ایک پیرا اٹھا لوں گا کنٹنٹ سپوز میں اٹھا لیتا ہوں جناب میں ایک اٹھا لیتا ہوں میں کوئی بھی اٹھا لیتا ہوں میں نے جیسے وہ یہ اٹھا لیتا ہوں ایک منٹ ویکیوم کلینر میں نے سارچ کیا ٹھیک ہے کلینر سارچ کرنا تھا ٹھیک ہے اب میں نے کیا کیا میں جاؤں گا ویکی پیڈیا میں میں ایک پیرا اٹھا لے دوں میں پیرا میں اس لیے میں یہ اپن کر رہا ہوں صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے کیا کیا صرف اور صرف میں نے یہ پیرا اٹھا لیا یہ ہمسان ٹھیک ہے اب یہاں تک میں نے یہ پیرا اٹھا لیا اس کو میں کروں گا کاپی کافی کرنے کے بعد میں کیا کروں گا جناب اس کو جا کر میں اپنے ورلڈ کلاؤڈ آٹ میں کیا کروں گا پیسٹ کروں گا یہاں پہ امپورٹ کروں گا یہاں پہ جا کر میں اس کو پیسٹ کروں گا اور یہاں پہ میں امپورٹ ورلڈ کروں گا اب یہاں پہ دیکھیں یہ میرے جتنے بھی یہاں پہ تھے وہ تمام کی تمام یہاں پہ آگئے یہ اتنا بھی میں نے پیرا اٹھایا تھا وہ تمام کا تمام یہاں پہ آگیا اچھا اب یہاں بھی یہ دیکھیں وہ کہہ رہے کہ ویکیوم اب یہاں پہ اس نے سائیز 6 لکھا ہے مطلب یہ کیوں اس نے لکھا ہے؟ یہ اس نے اس لیے لکھا ہے کہ ہمارے اس پورے پیراگراف کے اندر جو ویکیوم ہے وہ 6 مرتبہ یوز ہوا ہے کلینر 3 مرتبہ یوز ہوا ہے یوز 3 مرتبہ یوز ہوا ہے ٹھیک ہے ہم کہیں گے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا ہم نے اگر ہم اب یہ جو 6 6 لکھا ہویا نا 6 جو لکھا ہوئے رہا اب جو ہی میں اپنا ورلڈ کلاوڈ آٹ اپنا کریئٹ کروں گا تو ویکیوم میرا سب سے اوپر اوپر ہوگا اور بولٹ ہوگا اور وہ بہت بڑا نظر آئے گا کیونکہ یہ بہت دفعہ یوز ہوا ہے ہم کسی بھی ورلڈ کو جوہنا اگر ہم بڑا یوز کرنا چاہے تو ہم اس کی جوہنا سائز کو یہاں پہ 6-7 جتنا بھی آپ رکھنا چاہے تو آپ لوگ رکھ سکتے ہیں جتنا بھی رکھنا چاہے تاکہ وہ ہمارا بڑا ہو جائے اب یہاں پہ اس نے کچھ اوپشن دیئے ہیں ٹھیک ہے اپر لوور کیپیٹلز مطلب یہ مطلب بڑا کونس رکھنا ہے مطلب چھوٹے رکھنا ہے سارا گوچ اب یہاں پہ میں نیچ چل ہو جاتا تو شیفز کے اندر وہ کہتا ہے کہ آپ کونسا شیفز سیلیکٹ کرو گے آپ یہ ہارٹ سیلیکٹ کر سکتے ہو آپ یہ وان ٹو تھری وی سیلیکٹ کر سکتے ہو آپ کسی مطلب سپوز اب یہ ہمارے پاس بنا ہوا تھا یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں نے یہ شیف سیلیکٹ کی ہے اس کے بعد میں یہاں پہ ویجولائز کے اوپر سیلیکٹ کروں گا جو ہی میں اس کے اوپر سیلیکٹ کروں گا آپ یہاں پہ دیکھیں یہ لوڈنگ ہو رہی ہے یہ جو ہی ہمارے کمپلیٹ ہو جائے گا تو اسی شیفز کے اندر میرا پورا پورا پیراگراف لکھا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہمارے پاس دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہمیں شو کروا دے گا اسی شیپ کے اندر جو پیراگرافوں پر میں نے ہمپورٹ کیا تھا وہی پیراگراف hebben لکھا دائیے گا اب یہاں پہ جائیں ویکیوم بولٹ ہو کے بڑا ہو کے نظر آ گیا اس لیے کیونکہ ویکیوم سکس مرتبہ یوز ہوا اب یہ دیکھیں پیچھے ایک کتہ ہے تو کتے میں کے اندر جوeration اس نے تمام پیراگراف اس نے لیکھ دیا اب یہاں پہ ایک بلی کے اندر اس نے تمام پیارگراف لکھ دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ سہیڈ کے اندر آپ کے پاس جہاں پہ یہ دیکھیں بہت ساری آپ کے پاس کیٹیگری آ جاتی ہیں آپ کسی بھی کیٹیگری اینی میل کو سیلیکٹ کرو بی بی کو سیلیکٹ کرو مینز کہ آپ کچھ بھی سیلیکٹ کر کے اسی شیپ کے اندر یہ ورلڈز وغیرہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو سمجھا گی اچھا آپ سپوز کہتے ہو کہ میں اپنی خود کی ایمیجز پر لگانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ ایڈ ایمیجز کو پھر آپ کلک کرو گے ٹھیک ہے وہ پوچھے کہ آپ اپنا ایمیجز کہاں سے لیں گے میں کہوں گا میں اپنے کمپیوٹر سے ایمیج لینا چاہتا ہوں جو ہی میں اس کو پر کلک کروں گا جہاں پہ میری ایمیج پڑھی ہوگی وہاں سے اٹھا کر میں اس کو یہاں پہ پیسٹ کر کے ٹھیک ہے اپنی ایمیجز کے اندر بھی اپنی پساند کی ایمیجز کے اندر بھی میں یہ اپنے ورلڈ کلاوڈ آرٹ بنا سکتا ہوں اچھا نیچے اس نے فانٹ کا آپشن دی ہے فانٹ میں کیا کریں گے ہم فانٹ سٹائل تبدیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم جس طرح کا بھی فانٹ رکھنا چاہیں ہم اسی طرح کا فانٹ ٹک سکتے ہیں سپوز میں اگر فانٹ رکھنا چاہوں میں یہ والا فانٹ رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جناب میں یہ والا فانٹ رکھنا چاہتا ہوں اس کو اوپر کلک کر کے میں دوبارہ کیا کروں گا ویجیولائز کو اوپر کلک کروں گا ہمیشہ جو بھی ہم نے یہاں پہ کوئی بھی کام کرنا ہو وہ کرنے کے بعد ہم ویجیولائز اس کو لازمی کریں گے تاکہ ہمارا جو ہے نا وہ چیز ریفریش ہو کے اسی چیز میں آ جائے اب یہ والا میں نے فانٹ سیلیکٹ کیا میں نے ویجیولائز کیا ویجیولائز کرنے کے بعد میرے پاس تمام کیا آ جائے گا اسی فانٹ کے اندر آ جائیں گے جو فانٹ میں نے سیلیکٹ کیا تھا ٹھیک ہے جناب یہ بہت ہی ایزی ایک سکل ہے اور بہت ڈیمانڈنگ ہے اس کی ٹھیک ہے آپ یہاں پہ یہ دیکھیں اسی چیز میں کنوارٹ ہو گیا اب میں اگر اس کو تھوڑا سا نیچے کروں تھوڑا سا نیچے کرنے کے بعد لے آؤٹ کا آپشن آ جاتا ہے میں کرتا ہوں لے آؤٹ کے اندر کلک ٹھیک ہے اب لے آؤٹ میں کیا ہوگا ہوریزنٹلی کے آپ لوگ کیا کریں یہ ہوریزنٹلی ہمارا سیلیکٹ ہے ہمارے جتنے بھی والڈ ہیں وہ کیا ہیں ہوریزنٹلی ہیں اچھا والٹی کے لیے کر میں سیلیکٹ کروں تو میں ویجیولائز کروں گا تو یہ تمام کے تمام کیا آ جائیں گے والٹی کے لیے آ جائیں گے اس طرح ڈیزین میں آ جائیں گے اس ڈیزین میں بھی آ جائیں گے اس ڈیزین میں بھی آ جائیں گے جو ہر ساڈ ڈیزائن آپ لوگوں کو اچھا لگے آپ نے اسی ڈیزائن کے اندر یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے کیا کر لینی ہے رکھ لینی ہے آپ کو جو ڈیزائن بھی اچھا لگے تو میں نے یہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف دکھانے کے لیے یہ میں نے کیا ہے اچھا نیچے اس نے کیا کیا نیچے اس نے بتا دیا کہ والڈ اماؤنٹ آپ لوگ کتنا رکھنا چاہئے دنسٹی یہ دیکھیں میرا تمام کا تمام کیا پہ آگیا والڈیکل پوزیشن میں آگیا دیکھ رہے ہیں نا آپ تمام میرے کیا آگیا جیترے بھی والڈ سے پیراگراف تھے وہ تمام کی تمام والڈیکل پوزیشن میں آگیا اچھا دنسٹی بھی وہ پوچھ رہا ہے دنسٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ان کی جو انا فان ان کی سٹائل ہے وہ مطلب چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں سارا کچھ تو یہیں پہ آگیا اب سٹائل میں ہمیں آ جائیں گے اب سٹائل میں وہ ہمیں کیا کر رہا ہے کہ آپ اپنے کلر بھی تبدیل کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کلر کو چھوٹ مطلب کہیں پہ مطلب اس کا کلر شوخ کرنا چاہو یا کم کرنا چاہو وہ بھی کر سکتے ہیں بیک گرونڈ بھی آپ اس کا ریموف کر سکتے ہو ٹھیک ہے بیک گرونڈ ایمیج جو ہے نا وہ اگر کوئی لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی آپ مطلب یہ کہ اس کو شوخی اور اس کو کم کر سکتے ہو اینیمیشن سپیڈ بھی آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہو یہ تمام چیزیں آپ لوگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ چیز کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کا آپشن ہوگا آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے آپ لوگ کے پاس یہ مختلف کس کے ڈاؤنلوڈ کے آپشن شو کروائے گا پی این جی میں کرنا چاہیں جے پیج میں کرنا چاہیں ایس ڈی جی پی ڈی ایف ایش ڈی ایمیل کسٹم یا جو بھی مطلب آپ سیلیکٹ کرو اسی کے اندر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے کلائنٹ کو یہ چیز مہیا کر سکتے ہو سپوز آپ کے پاس ایک کلائنٹ ہے اس نے آپ کو ایک پیراگراف دیا کہ اسی پیراگراف کو مجھے ورلڈ کلاؤڈ آرٹ بنا کے دو لیکن وہ اگر آپ کو کوئی ایمیج نہ دے تو آپ اسے پوچھنا ہے کہ کس ایمیج کے اندر آپ کو میں ورلڈ کلاؤڈ آرٹ بنا کریٹ کر کے دوں وہ آپ کو امید کافی ہے کہ ایمیج بھی دے گا ہوپسو آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آج کی ہوگی اگر اس چیز کی سمجھ نہیں آئی تو مزید آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں پوچھ کر بتائیں تو میں آپ لوگوں کو لازمی بتا ہوں گا تو یہ ایک چھوٹی سکیل تھی اور اس کی ڈیمانڈ بھی کافی جاتی فائی ور کے پر میں نے آپ لوگوں کو شو کروایا تھا آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں صرف اور صرف 342 بندے بیٹھ کر اس بندے کو سر ورسے دے رہے ہیں تو اس گک کے اندر آپ اس سکیل کے اندر رینک ہو کر آپ اپنی گک کریئٹ کر کے اس سے بھی اچھا خواہدہ کما سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب تو انشاءاللہ ملتے ہم نیکٹ لیکچر میں اور اس میں ہم ایک نیو سکیل لے کر رہیں گے آپ لوگ کے لیے اور وہ بھی آپ لوگ کے لیے کافی فائدہ مند ہو گیا تب تک کے لیے اللہ حافظ